اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ علی شام فیس کی خوبصورت شام کے ساتھ پھر حاضر ہوں ہم بات کرتے ہیں مختلف شخصیات کی مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کی سیاسی بات ہو سماجی بات ہو اور مختلف شعبوں میں اپنے بہت عالی مقامات پر جو لوگ وابستہ ہیں اور کام کر رہے ہیں اس پر فائز ہو ان کی بات کی جائے اور اس میں اگر ہم اپنے ملک کے محافظوں کا ذکر نہ کریں پولس سے وابستہ لوگوں کی بات نہ کریں تو یہ بہت نائنصافی ہوگی اور جہاں تک دل کو بڑا کرنے کی اور ہمارے جتنے بھی پاکستان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کو سرانے کی بات ہے تو میں اس میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ جس طرح سے ہم مختلف شعبوں کی بات کرتے ہیں اور اس میں یونٹی کا میسج دیتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اپنے محافظوں کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں میں اگر ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو نہ صرف اگر میں پولس جپارٹمنٹ کی بات کروں اس میں مختلف عہدوں پر فائز رہے اگر میں سندھ کی بات کروں سندھ پولس کی تو صرف کراچی میں نہیں مختلف جگہ پر اور ابھی کہاں پر ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ ہم موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ اگر پولس میں ہیں تو یہ صرف وہاں پہ بس وہی سیریس باتیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں لیکن ایسا نہیں ہے جو انسان بھی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوتا ہے اس کی لائف ہوتی ہے پرسنل اور وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے وہ بھی ہستا بولتا کھیلتا اور بہت ساری باتیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں میں ایک بات ضرور آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں کہ وہ سب کے پورے پاکستان کے ہر دل عزیز ہے وہ ایک ایسے انسان ہے جسے آپ بطور سیلیبرٹی کے طور پر مختلف شوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا صرف وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں ترجمانی کے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے موقعوں پر بھی آپ کو ٹی وی پر نظر آتے ہیں میں اب تارک کی جانب بڑھتی ہوں ہم جہاں آج موجود ہیں وہ مہمان شخصیت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی ہیدراباد ڈاکٹر جمیل احمد کی ہم گھر پر موجود ہیں اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ان کا ٹرانسفر ہیدراباد میں ہوا ہے اور ان کا پرامس تھا پہلے کہ جب بھی کراچی آنا ہوگا تو ہم ضرور ان کے پاس آئیں گے اور انٹرویو کریں گے آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے میں بہت شکریہ بھی ادھر کرتی ہوں اسلام علیکم سر والیکم سلام نازیہ تھنکیو 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 اپنے ہر انٹرویو میں تو ایک دم سے آتی ہوں کہ بچپن کی باتیں ہوتی ہیں پھر جوانی کی لیکن ابھی یہ تھوڑا آغاز ہے نا کہ میں تو اگر بارن بی بی کی بات کروں تو صرف آپ کی جاپ کو لے کر ہی کام کو کہ ٹرانسفر ہوا ہے نیا نیا ہیدراباد میں محورم سے ہوا تو وہ کیسے ایکسپیرینس کیسے چل رہا ہے پہلے تو یہ بتائیے ہاں بڑی باری شہ رہی تھی اس دن اچھا میرے خلال پچیس اگست تھی اور جب مجھے ایٹرویو کیلئے کال کیا گیا گیا پندرم نیٹ کے نوٹس پہ اور میرا جو لاس آفیس جو کراچی میں تھا عدیشنلا جی سی ٹی 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 کا وہ لکیلی سی ایم ہوس کے بلکل برابر میں ہی ہے اوکے تو میں دس منٹ میں پہنچ گیا پھر میرا انٹرویو ہوا اور پر مجھے بتایا گیا کہ کسی بھی وقت نوٹفیکیشن ہو سکتا ہے بہرل وہ نوٹفیکیشن مجھے دو دن بعد ملا ستائیس تاریک کو اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے 24 آرز میں مہاں جوائن کرنا ہے بکوز 9th اور 10th مہارم آ رہی ہے تو 8th مہارم کو 28th کو میں پھر یہاں سے رش کیا پیکنگ شاکنگ کی ان دنوں کراچی میں بارشیں بہت آرہی تھی اور کوئی 48 آرز سے گھر میں بجلی نہیں تھی یہاں کبھی بجلی نہیں جاتی بہت آئیلنڈ میں اور احتیاطر میں نے وہ UPS لگوایا ہوا تھا وہ بھی 8 گھنٹے کے بعد اس نے بھی بے پائی کر دی اور بہت کل اندھیرہ تھا اور پیکنگ بڑی مشکل تھی اور گھرمی بھی تھی یعنی امتعانات کا آغاز ہو دیا تھا اس فلمی سیچویشن میں اور باہر سڈکوں پر پانی کھڑا تھا اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ کراچی میں جانا وہ تین چار دن ایسے تھے بڑا مشکل ہو گیا تھا ایسے تھے بڑا مشکل ہو گیا تھے اور لوگوں سے ملنا بڑا مشکل ہو گیا تھے اور بڑے جوکس بھی آئے ہیں جو واقت ابھی چلا ہے سارا تو بہرل پھر آجی صاحب نے حکم دیا اور میں نے پھر گھنٹوں کے اندر ہی تعمیل کر دی اور وہاں چلا گیا اور 9th اور 10th مورم آپ کو بتا ہے پاکستان میں کسی بھی پاکستان کی پلیس فورس کے لیے سب سے بڑا سال کا چیلنج ہوتا ہے تو ظاہر ہے میرا ذہن اس پر فوکس تھا جاتے ہی میں نے پورے ریجن جو آدھا سوبہ ہے پندرہ دسٹکٹ ہیں سندھ میں پورے تیس ہیں تو میرا جو area of responsibility ہے اس میں پندرہ دلے ہیں یا تین divisions تو ان سب کے معاملات کو اتنی جلدی گراسپ کرنا اور پھر supervise کرنا بہت زیادہ تو میں نے پھر جو most sensitive تھے ان کا انتخاب کیا اور انہی افسران سے رابطہ کیا اور ہیدراباد شہر کیا تک ان کا 10th مورم کو بہت بڑا جلوس ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں نے مجھے روٹ کو دیکھا اس کے بعد اس دن منتظمین کو ملا اور ان سے رائے لی وہ پہلا ہی چیلنج تھا وہ پہلا ہی چیلنج تھا 9th & 10 مہرم کا وہ اللہ کی مہربانی سے بہت اچھا ہو گیا کسی کو خراج تک نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں ہوا پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کچھ دوست آپس میں لگے رہتے ہیں کچھ تینچنز کرتے ہیں اور ایڈجسمنٹ کی بھی باتیں میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گی لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہمیشہ آپ بہت سارے انٹرویوز ہیں جس میں سب باتیں کر رہے ہیں اور کچھ کام بھی ہیں جو ان کے جانے کے بعد آئی ہیں میں اس پر بھی بات کروں گی لیکن میں جاننا چاہوں گی آپ کی لائف کے بارے میں اگر میں آپ کو ریکال کروا ہوں بچپن کے بارے میں تو کچھ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کیا کس طرح کا بچپن آپ کا گزرا کتنے بہن بھائی تھے کیسی لائف گزاری میری چار بہنیں ہیں اور ہم تین بھائی تھے ایک میرے بھائی اللہ کو پیارے ہو گیا تو I was born in Sahiwal اس سے پہلے مانگومری بھی کہتے تھے اور میں نے FSC وہیں سے کی اور میں نے King Edward Medical College جیسے ہیں جیسے ہیں کینگ اردوئرمیٹ میکنی کیا کہتے ہیں لہور سے کی اور امتران دینے کے بات تین مہینے تھے ہمارے پاس اور میرے رومیٹ کو بڑا شوق تھا سی اس اس کرنے کا مجھے کوئی شوق تو چونکہ پروفیشنال ڈیزامنیشن ہم کتھے مل کے تیاری کرتے تھے اور سارے اچھے ٹرک کر کے تو اس امتران کے لیے میں نے اس کو کمپنی دی تھی اور سارے سبجیکس نہیں تھے اس کی طرف سے ایک اندار جنرلیزم, اس کی طرف سے پنجابی تو ان کا مجھوکہ مدکل سائنس کے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل نہیں ہے وہ کمپلسی سبجیکٹ تھے وہ کوئی چندھو کھانا ہے بنتا ہے وہ پھر اپنے تین مہینے میں ارتیار نہیں کی خود ہی کتابیں پڑھیں خود ہی ارتیار دیا نہ کوئی ٹوٹر نہ کوئی ٹوٹر ٹوٹر ایک ایڈمی تھی اس کے بعد تو CSS کی اتنی اکیڈمیز پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی لیکن جب میں نے کیا تب ایسا کوئی فیشن نہیں تھا اور جو کیا خود کیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں کر گیا اور میرے دوست جو اصل میں کرنا جا رہے تھے وہ نہ کر سکے وہ اب فیصلباد میں پریکٹس کر رہے ہیں اور میں یعنی فرم کر رہے ہیں اچھا ایسا بھی ہو جاتا ہے یہ دیسٹینی ہے آپ کی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا تو جا ہے کہ جا ہے جا ہے یا آپ کا رخ دنگی کا بہت کرنا کیا حالانکہ میں مجموعہ میں نے 9.000 موزیشن میں 1.000 مراہم مجموعہ فجار مسデ新ال activewear سنیکھ سنیکھ en پنجاب جب ایک ملابا ticker کے ساتھ کو اور توپ 10 توجہوا مات کئے سنیکھ ساتھ آی مہر interim job میروtہ حساب سنی المنس BBquisحان بارismo زندگی اٹھلرج میں اس شروع رث میں تو راکھتا ہی ارہوئے میں جان کی مل Ctrl اچھ کونèce سے ج没有ek ج microscope جانس میں ساتھ نے اس 모یر کے حضورwww پٹی ایسیپل کی انٹیوی دیا اور اس کے بعد رزلٹ آگیا اور اچھا کوئی اچھا ہے پروفیسر سے پوچھا جو فارمکولوجی میں پڑھاتا تھا مدیسن کا نولیج ہے مختلف حدیات کیسے ہیں کیا سائیڈ افیکس ہیں کیا اس کا فائدا ہے تو انہوں نے بھی کافی زمانہ سکرنا اور اس فیل میں جانا بہتر ہے میرا فیلس گروپ آگیا جو تاپ ثری میں تھا اور پھر میں نے اپنے پرنسپل سے پوچھا اس نے بھی کچھ اسی طرح کی رائے کا اظہار کیا اور ان کا آپ ایک سال کے اندر واپس آسکتے ہیں اگر آپ کو اچھا نہ لگے تو تو بس میں پھر چلا گیا اکیڈمی پھر پورے پاکستان سے لوگ بڑا اچھا ماحول اور دور پاکستان کے سارے وی آئی پیس سے ملاقاتیں بریفنگ دیے وہ تو بس وہ پھر ایک نشہ سا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر جمیل احمد کی اگر میں بات کروں مجھے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی بات کر نہیں میں اگر اس کے اندر کروں تو ویسے جو سارا چل رہا تھا میڈیسن کا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا جب ایکسپریئنس ہو جاتا ہے تو اپنی سراؤنڈنگ میں خودی ٹریٹمنٹ کا آغاز کر دیا جاتا ہے کچھ ایسا ہوتا تھا کوئی بھی آئے یہ تو آپ گھر کے ہی ڈاکٹر ہیں یہ بیماری ہے یہ چیز ہے بتا دیں میڈیسن کی کچھ ایسے تجربات ہوتے تھے اس وقت وہ تو ہم میڈیکل سٹوڈنٹ تھے تب ہی سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ وہ وائٹ اوورال پہن لیا ہے اب یہ دوکٹر بن گئے ہیں اور یہ اگر بڑے مسائل نہیں میڈیکل کی تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمارے حال کر دیں گے ٹیکہ شکہ تو لگائی دیں گے نا عزیز رشتے دار نیبرز وغیرہ تو جب آپ گردیشن کر لیتے ہیں فائنل یر میں تو آپ واتس میں بھی جاتے ہیں تو آپ کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرنس ہو جاتا ہے اور ہاؤس چوب جو ہے اس میں تو پھر آپ کا ہوتا ہی آپ کہلیں کہ پلیس میں فیلڈ کا کام ہوتا ہے تو وہ ہمارا فیلڈ کا کام ہوتا ہے تو اس پہ بندہ تیزی سے بہت سیکھتا ہے اور میں نے میو ہسپیٹل میں کیا جہاں پورے پاکستان سے پیشنٹ آتے تھے بہت رش ہوتا تھا داہور کا سب سے پرانا اور مشہور بلکل نام ہی کسی انگریز کے نام پہ ہے تو اس کے میڈیسن وارڈ میں اور پیڈیادک میڈیسن یعنی بچوں گرن وارڈ میں کیا تو وہاں اتنی سخت ٹیوٹی ہوتی ہے باشکر آپ کو پورا چوب چوب گھنٹے یا زیادہ بھی کام کرنا پڑتا ہے تو پھر بندہ بڑی تیزی سے چیزیں سیکھ جاتا ہے اچھا یہ تو بہت ساری باتیں ہو گئی ہم نے سن بھی لیں لیکن اب میں ہی چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین جو آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں وہ ہمیشہ یونی فارم میں بھی دیکھتے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ سے سیریز بھی سن رہے ہوتے ہیں اگر میں اب آپ کو تھوڑی سی زہمت دوں اور میں کہوں کہ میرا ساتھ دیجئے پروگرام میں اور بریک کی طرف جائیں تو کیسے جائیں گے یہ کر کے دکھائیں ہمارا کام ہی مدد کرنا ہے بڑا آسان کام ہے بڑی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کسی بھی پروگرام کا بریک کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اس لئے ہماری مجبوری ہے ہم بڑھیں گے بریک کی طرف باتیں جاری رہیں گی let's have a break Welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل آئی جی پی ہیدر آباد ڈاکٹر جامیل احمد ہم ان سے مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور جو ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی ہم نے کچھ میڈیکل پہ بات کی اگر میں اسی چیز کو آگے بڑھاؤں اور آپ کی فیلڈ کی طرف لے کر آؤں کہ دیکھیں علاج تو علاج ہے نا علاج یہ آپ وہاں پر میڈیکل ہی الگ کر رہے ہیں پھر آپ نے پولیس میں آکے آپ نے سوچا کہ اگر کسی کا دماغ بہت زیادہ خراب ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہیں تو ذرا ان کا بھی علاج کیا جائے تو وہ کیسے ایکسپیرینس تھا آپ نے ابھی تو یہ بتایا کہ نہیں مجھے کوئی شوق اتنا زیادہ اور اچانک ہو گیا بچپن میں کچھ اس طرح کا mind تھا کہ یہ کرنا ہے آپ کسی بھی زلے میں رہ رہے ہوں آپ بچے ہوں بڑے ہوں بڑے ہوں دو افسروں کا پتہ ہوتا ہے پورے پاکستان میں ایک ہے کہ آپ کے زلے میں ایک اسپ ہوتا ہے ساری پولیس کو کماند کرتا ہے اور ایک ڈی سی ہوتا ہے جو کو دیکھتا ہے دی سی اور اسپ کا ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بڑے اتھارٹی ہوتی ہے ساتھ ذیمہداری اور ہیڈکس بھی بڑے ہوتے ہیں تو پتہ سب کو ہوتا ہے میں بسکلی سائنس کا سیڈنٹ تھا مجھے سائنس اچھی لگتا ہے اور میں نے خود سے یہ دیسائیڈ کیا تھا کہ میں میڈیکل کالج میں جاؤں میرے جو تیچر تھے میرے جو گورننٹ ہائی سکول ساہیوال کے ہیڈماسٹر تھے مجھے بڑے کلی یاد ہے وہ ہمارے پڑے مشہور ٹیچر تھے اور انہیں ہمیں بڑے زوق اور شوق سے پڑھایا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ فا کرو بے کرو اور پھر سی ایس 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 دو اس وقت پہلی دفہ ان سے اختلاف کیا اچھا میرے ٹیچر کیا کہہ رہا ہے مجھے کس لائن پہ مجھے لگا ہے یہ سائنس پسند ہے اور میں نے مجھے 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 نہیں بتا تھا کہ میرا ٹیچر تب ہی صحیح تھا اور بعد میں بھی صحیح تھا لیکن شاید کوئی مسلح تھی کہ میں دکٹر بنوں ایک مجھے مجھے کام آرہا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد چیز کروں پھر تو ان دنو یہ تریند بہت کار رہے تھے اور مخلف گروپ جو بارہ ہیں ان کو جوائن کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں ابھی بھی میں سائنس کی ہوں میں زندگی کو سائنس کی دیکھتا ہوں آپ صرف نام میں ڈاکٹر ہیں ہمارے ہیں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں صرف نام کے ساتھ لیکن آپ بولنا ہے کہ وہ ساتھ بھی چل رہا ہے وہ بلکل چل رہا ہے میں نے لاہور میں کچھ ایسا پریکٹس پی کی تھی جب میں بڑھا رہا تھا اور پھر جب کال آگئی جب جب جوائن کر لی اس کے بعد وہ بہت لیمٹی ہو گیا ورہا ہے وہ بڑھا ہے والسان میں بے بیماروں سے فائزتہ پڑھتا ہے اور کوئی س�کیل خانسین اطلاق زمین ورہا ہے جسے آپ کے پاس تکلیف میں آپ سے ریلیف آپ سے آپ کے پاس تکلیف میں اور آپ آپ کیا بیماری کا templates جو مینٹلی سکھ لوگ ہیں آپ ان کو پکڑتے ہو آپ کو پروسیکیوٹ کرتے ہو آپ وہ تمام بیماریاں جس سے سوسائیٹی متاثر ہوتے ہیں ان کو پیدا کرنے والوں کے ساتھ آپ دیل کرتے ہو دونوں چیزوں نے ایک ریلیمنٹس ہے اور جو crime against person ہے جیسے murder ہے attempt to murder ہے rape ہے hurt ہے اس سارے میں آپ کا فرنسک سائنس کا knowledge ہے میڈیسن کا وہ آپ کے بڑے کامت ہیں ہاں بہت زیادہ تو کچھ چیزیں کامن ہیں دونوں فیلز میں اس لیے مجھے بہت زیادہ دشواری نہیں ہوئی میں کوئی واقعہ آپ سے سنا چاہوں گے کوئی یادگار اس طرح کا ہے بتائیں جس ٹرین پر چل رہی تھی یا بچپن کا سنایاں کیونکہ ناظرین تو جاننا چاہتے ہیں آپ اتنے مزیدار موڈ میں ایک بات یہ بھی کر رہے ہوتے نا کہ دل چاہ رہے ہوتے آپ سے کوئی یادگار واقعات بھی اس طرح کے سنے جائیں یادگار واقعات بچپن کے بہت ہے وہ سب شرارتوں سے ریلیٹڈ ہیں سنیں گے آپ کے ناظرین کہیں کہ یہ بچپن میں کیا کرتے رہے ہیں ابھی سب کو ابھی سب کو روکتے ہیں ایسا تو ہے آپ بھی کہیں گے ایسا تو ہے ایسا تو ہے مجھے یاد ہے بچپن میں گرمیوں میں چونکہ لمبا دن ہوتا تھا اور جو بڑے لوگ گھروں میں ہوتے تھے اور بچپن کو شرارتے کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا تو ہم باہر نکل جاتے تھے ساہیوال میں وہ یہ عام کا ریکنیز علاقہ نہیں ہے لیکن وہ عام کے درخت ہوتے ہیں عام لگتے ہیں تو ہم گرمیوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں درخت بہت ہے ساہیوال میں جی جی تو ہم پھر پتھر مار کے اور عاموں کو گرانے کی کوشش کرتے تھے جو ایسا تو ہے وہ خوبصورتی الگ ہوتی ہے ہوتی ہے ہتاہیوال میں پھر کھانے پھر چلے جاتے تھے گر جاتے گرد دکل راکھا دکل گرد گرد شکایت ہی آپ پھر کریں کیا؟ میں بہتھارتے کریں ڈھے ایک ساکر بھاگ جاتے تھے ایک ساکر بھاگ جاتے تھے ایک ساکر بھاگ جاتے تھے ایک دفعہ پکڑے بھی کہتے شکایت بھی کائد ہوتی ہے اب جب آپ کو یہ سارے بچے کرتے ہیں تو وہ موضوع ہو جاتی تھی ایک اور مجھے بڑا انٹرسٹنگی یہاں ہے کہ چھوٹی ایت سوئیوں بڑی ایت سے پہلے بڑی ایت سے پہلے ہی بکرے کو کھارا بڑا کھلانے اور اس کی مہمانوازی کرنے کا بڑا شوق اس کو زرہ سجاتے بھی ہوگے کہ یہ بھی کرنا ہے تو ہمیں بھی بچپن میں بڑا شوق تھا مجھے پانچے سال کا تھا شروع کے دن تھے شاید پہلی دفعہ میں بکرے پہ اتنا فوکس کیا وہ بکرا آیا اور مجھے علم نہیں تھا یہ بھی کھوڑے سے ملتا جتا چار ٹھانگوں والا جانور جو چھوڑے تو اگلے میں نے اس کے دن تھے اور اس کے دن تھے میں نے اس کے دن سالے بکرا اس کے دن سالے بکرا ہے سواری کمی لوگ کرتے ہیں لیکن پھر وہ بچپن کی بات آگئی نا اچھے چلیں اب یہ بچپن کی بات ہو گئی پھر میں اسی سوال پر راؤں گی وہ کہیں آپ نے کہیں گھمایا یا یاد نہیں آیا اب یاد کرنا ضرور یہ کچھ ایسا ہوا ہے کوئی ساتھ میں ہوتے ہیں فرینڈز کے ان کے ساتھ اور پتہ وہ ایج ایسی ہوتی ہے بڑے اور آپ اسپیشلی آپ کی جس طرح کی نیچر ہے آپ نے جب بچپن میں شرارتیں کی ہے وہ ساتھ والوں کے ساتھ اور کوئی مجھے کری اور شرارتیں کیوں تایری دیجیوی میں اچھے کرتے ہیں بہت کچھ بات ہیں جو بچپن میں اچھے کریں جو رایتھا ہوں اچھے کرتے ہیں بہت کچھ بہت دیتی ہیں تم تکٹھیں گھوٹسواری و حالتے ہیں توس پیال وہ اچھے کرتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد وہ بلکل جیسے فریز ہو جاتا تھا بلکل شیل شوق کہ اب پدا نہیں کیا ہونے والا ہے تو ایک دہا ہم نے چھرارت کر کے ہم لوگ کو پندر سولہ بیچ میٹس تھے جو پولیس اکید میں تھے تو ایک گھوڑا جو نسبتاً شرارتی تھا یا موزور تھا ہم نے وہ تھوڑا لیٹ بھی تھا تو ہم نے وہ اس کے لئے چھوڑ کیا ہم نے کہا دے گے شرارت آئے اب گھوڑا ہے کہ باقی تھا وہ بیچارہ بھاگنے والا ہے اس کے لئے شرارتی چھوڑی پہلے اس کو دوبلی جو ہمارے شریف سا گھوڑا دیتے تھے کہ یہ بیچارہ دردتا ہے تو اس دن سب نے شرارت کی کہ اس کو سب سے نوٹی پھر وہ آیا بھی ان پہ اور اس کو بیٹھنا پڑا اور اس کے بعد جب رائنگ شروع ہوئی تو گھوڑے نے رکھائی مستی اب اندر کا اندر کا کیا حالتہ لے کے بھاگ گیا اور اس نے پھیک دیا گیا نہیں اس نے انگڑائیں تو یہ تو بیلکل پریشان ہو گئے اور بلکل انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو ایسے جب ہی ڈالی اچھے بڑا فلمی سینہ ہو گیا اچھے بڑا فلمی اس نے اندر کا اپنی اچھے بڑا فلمی تو بہرہل بہرہل اس نے اندر کا اپنی بہرہل اس نے گھوڑے کو لیکن یہ پھر شرارت پکڑ گئی ہوگی جیسے آپ نے کہا یہ چیز صرف آج تو ڈسکلوز نہیں ہوتی ان کی ناولیج میں ہی شرارت کی پتہ چل گیا تھا پھر اپنے مازد بھی کی ہاں لکی لیا کہ وہ گھرے نہیں گر بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ اچھے کیا مصبوتی سے اس کو embrace کیا گھوڑے کو کہ گھوڑا انہیں گرا نہیں سکا اچھے لیکن اب آپ کی اس شرارت کے بات کیونکہ بہت ساری چیزوں میں کچھ میسیجز بھی چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ کچھ کونفیڈنس آیا کہ وہ پھر انہوں نے ایک رشتہ ہی بنا لیا بھی ماں کچھ کچھ بھی اس میں سوچتاً علیہ وسلم نے اب آپ کی بات سایہ ہے وہ گروپ کرد گا اور اس نے پھر پاس نہیں کیا تو میرا خواہلہ ہم نے اس پر مربانی کیا کیونکہ بچپن کی شرارت میں بات کی شرارت میں بات کی شرارت میں بہت اچھی باتیں باتیں بسیتروں میں پھر اسی کے اندر باتیں پوچھنا چاہتے ہیں لیکن یہ بہت ساری شام اے فیض ابھی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شام اے فیض اور بڑی مزے مزے کی باتیں ہو رہی تھی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب سے بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے بڑی شرارتوں کے قصے اپنے بچپن کے بھی جوانی کے بھی سنا ہے لیکن سمجھ ہوں گی جب ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو ناظرین کو ہسا بھی رہے ہیں لیکن ساتھ میں اگر آپ کے کاموں کی کیوں کہ میں نے دیکھا آغاز میں ہی بات کی کہ ہمارے ہمارے لیے آپ ہمارے ہیرو ہیں جو ہمارے ملک محافظ ہیں اور خاص طور پر آپ جب پولس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو آپ کی ایک بہت ہی اگر میں بات کروں کہ آپ کی شخصیت میں ایک چیز ہے جس کے اوپر آپ کچھ چیزوں پر کام کر رہے ہیں اس میں بچوں کے خواتین کی پروٹیکشن بھی ہے ساتھ میں شامل اس کی تفصیل کچھ بتائیں گی کہ کس طرح سے زہن میں آیا کب آغاز کیا اس کے لیے اور اب کتنا بڑا نیٹ ورک کر دیا ہے جی پہلے جب میں مارچ 2019 میں گیا تھا سکھر از ایڈیشنل ایجی تو وہاں پر دو ویمن پروٹیکشن سیلز تھی تو ایک آد مہینے بھی میں نے اندازہ لگایا کہ ان سے کام نہیں چلے گا میں نے پھر اپنے تمام آٹھ اسلاح میں ویمن پروٹیکشن سیل بنائے اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بچوں کے خلاب بھی بڑا crime ہے چائل ابیوز ہے تو پھر میں نے ان کا نام بھی چینج کیا اور ان کو ومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل ان کا نام دے دیا اور جو میرے پس بہترین آویلیبل خواتین تھی پولیس دپارٹن میں ومن پلیس آفیس کو اس کا انچارج بنایا اور اس کو میں نے موڈرنائیز کیا ہیڈراباد میں ایک انجیو ہے ان کی ہیڈ ہے ماروی ایوان ان کو میں نے انوائیڈ کیا ہیڈرابا سے سکھت اور جو سوفٹویر اپنا اپ ڈیٹ کیا اس کے سارے سسٹم کو فارمل بنایا ڈیٹا بیس بنانی شروع کی اور اتنا کرائم اگنس ومن ہے اور اتنا کرائم اگنس ومن ہے ہر روز دو تین واقعات وہاں پہ ہوتے تھے پھر سنگ چٹی ہے کہ کوئی دو فیملیز میں ڈسپیوت ہے پرانا اس کو حل کرنے کے لیے ایک فیملی کی بچیاں بغیر ان کی مرضی پوچھے کم عمر دوسری فیملی کو دے دی جاتی ہے وہ ان کے پاس رہیں گی وہ بڑی ہوں گی ان کی مرضی شادی ہو جائے بڑی عجیب و غریب کسی ستی میں یہ بات لگتی ہے پھر کم عمر کی شادی کا ماں بڑا رواجنا اور لکیلی سندھ وہ واحد صبح ہے جہاں پریونشن آف چائل میریج ایکٹ ہے 18 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکی کے آپ شادی نہیں کر سکتے تو یہ قانون تو موجود تھا اس پر عمل درابند نہیں ہو رہا تھا ہم نے اس پر فیریں کٹنی شروع کیا چیز ریجسٹر کیے لوگوں کو گرفتار کیا اور اوینڈرس کا سلسلہ بھی آغاز کیا کیونکہ دیکھیں آپ کے اس کام کے اندر مسیج تھا ان لوگوں کے لیے جو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں قوانین میں لیکن ان کی نالج میں نہیں ہوتی ہیں اسی طرح حرسمنٹ کا ایکٹ ہے خواتین کے حوالے سے حرسمنٹ اٹ ورک پلیس یا سیکسوال حرسمنٹ اس کے حوالے سے بھی لڑکیوں کو خواتین کو کہ اگر انہیں کوئی تنگ کرتا ہے تو ہمیں بتائیں ہم ان کی ہلپ کریں گے اور ہم نے ان کے خلاف کسیز دش کی ان کی ہلپ کی پھر یہ جو سائبر سپیس ہے جو سوشل میڈیا اپس وغرہ ہیں اس میں نوجوان بچے بچیں بہت ایکٹیو ہیں بہت ایکٹیو ہیں اس میں کچھ نیگٹیو کریکٹرز جو ہیں وہ بچیں سے پہلے دوستی کرتے ہیں پھر ان کی پکچرز اور ویڈیو فلپس طریقے سے پھر ان کو ان کو ان کو فیزیکلی ابیوز کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں گر سے اپنے پیسے اٹھا کے لے آؤ ماں باپ کے گر سے زیور لے آؤ ہمیں دو اور پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کچھ بچیں خودکوشی بھی کر لیتے ہیں تو جو جو Electronic Crime Act اس میں پولیس کا ذکر نہیں صرف FIA کا ذکر ہے پھر آپ دیکھیں انٹیریر کے ڈیسٹرک کشمور کمبر جاگباباد وہ تو FIA ہے ہی نہیں نہیں ہے وہ لوگ کدھر جائیں تو ہم نے Women and Children Protection Cell کے تحتی ان کی مدد شروع کرنی کی اس میں اور پڑے لکھے لوگوں نے خواتین کے مدد کی اور ہم نے ایسی بچیوں کے مسائل وہاں حل کرنے شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ normal crime control law and order کو منٹین کرنا محرم کے معاملات کو دیکھنا جنگل کے ڈاکوں سے لڑنا وہ تو پہلے سے بھی ہوتا آرہا ہے جو میں ایک نئی چیز کی نیا جو ترین وہاں خواتین جو 50% سے زیادہ ہیں جنگے بے انتہا مسائل ہیں ہماری backward society ہماری hypocritic society جن پہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی سوشل تابوس آپ سیکسل حرسمنٹ کی بات بھی نہیں کر سکتے آپ ریپ کورسی اور ایک میز ہے کوئی ساوٹویر نہیں کوئی کمپیوٹر نہیں کوئی سسٹم نہیں کوئی انٹر لینکجز نہیں تو میں نے ایک تو امرجنسی بیسز پہ محرم کے فوراں بعد اس انجیوں کے تاوان سے ہر جگہ میں نے اس کو اسٹیبلش کرنا شروع کیا اور میں نے کہا کہ میں جس جلے بھی جاؤں گا اس پی صاحب کے دفتر پہ جانے سے پہلے میں وہاں کا ومن ان چلڈر پروٹیکشن سیل دیکھوں گا وہ افراتفری پیدا ہو گئی تردلی پیدا ہو گئی تردلی پیدا ہو گئی تمام ایس پی حضرات نے اس پر فوکس کرنا شروع دیا ان کو کئی نہ کئی سے فرنیچر دیا کمپیوٹر دیا اور وہ انجیو جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو 24 گھنٹے فون آنے شروع ہو گئی وہ انچارجز بھی اور اس پی صاحبان کے بھی وہ کسی پہلے سے کر رہی تھی کام اور آپ تو ابھی گئے مہینے میں ہی ہم نے سیٹ کر لیا اور ہم میں نے دیلی پر کچھ نہیں پیدا ہوگی اپنے مارسل اللہ ایسی یا سیچی رہے پیدا ہو گئی اس کے سیچی رہے پیدا ہو گئی ایک ڈیلی پیدا ہوگی وہاں پر اینجیوڈا ہے اینجیوڈا ہے اینجیوڈا ہے وہاں اپنے بہت سارے انچارجز انچارجز بھی اور اس کا کراچی میں کیسے کام ہوگی اور انٹریکشن سے اور سوبے کی بھی انچارجز آئی تھی ومن پروٹیکشن سیلز کی تو وہ آپس میں بیٹھیں ایکسپیرینسز شیئر کیے اس سے ایک 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 ملتا ہے ایک مینٹل ہورائزن براڈن ہوتا ہے اور بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا ہے کارفیڈنس میں اضاف ہوتا ہے بہت بہت زیادہ اجا لیکن میں آپ کی ایک بات کو اس کو یہیں پر انٹرپ کر کے کہ آپ کریں گے بات لیکن میں لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ جس طرح سے آپ کی اس چیز نے اس سٹیپ نے آپ نے جب یہ کیا انیشالی آپ نے آغاز کیا اس کا کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے یا لوگوں کی طرف سے آپ کو کانفیڈنس اس چیز میں نہیں ملا سراحہ نہیں گیا کہ پولیس کے اوپر لوگ موسٹلی ٹرسٹ نہیں کرتے اور خاص طور پر جو کیسز ہیں جہاں کہ آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر ہمارے ملک میں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ پولیس کو بتائیں گے تو یہ معاملہ اور بگڑ جائے گا تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ فیسز اس طرح کے سامنے آتے ہیں تو کسی نے اس طرح سے کہا کہ یہ اگر پولیس کی بات کریں اور آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے تو یہ یقیناً لوگوں کے لیے تو ہے یہ اچھا لیکن آپ نے پوری اپنی ایک اگر دپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس کو سرخورو کر دیا ہے جی لوگوں کی طرف سے ہمیں بڑا اچھا ریسپونس فلا شروع میں لوگ تھوڑے سے سکیپٹیکل تھے لیکن جب لوگوں کے مسئلے حد ہونے شروع ہوئے خاص طرح خواتین کے تو ہمار پرس اتنا کھر میں بھڑ گیا تھا کہ ہمیں پھر کچھ ایک ستاف اس میں کچھ مرد حضرات کو بھی ملک کرنا بڑا اچھا وہ کمپیٹ نہیں ہوسکتا جو خواتین ہے وہ 1% بھی نہیں ہے پولیس میں بلکہ حاف پرسنت ہے اب خواتین سوسائیٹی میں تو 50% ہے پولیس میں وہ 1% بھی نہیں ہے اس لئے پھر ہمیں تھوڑے سے مل آفیسر کو بھی شامل کیا اور جب لوگوں کے مسئلے حالوں نے شروع ہوئے کئی میاں بیوی ان کی طلاق پر نوبت آئی ہوتی تھی اور خاتون ہمارے پاس شکایت لے کے آجاتی تھی ہم اس کے شوہر کو بلاتے تھی سب جاتے تھی پیار سے سیکلوجیکل کاؤنسلنگ کرتے تھی اور وہ رشتے ٹوٹے ٹوٹے ٹلاق ہوتے ہوتے رک جاتی تھی اور پھر وہ ہنسی خوشی تصویر بنوا کے اور واپس چلے جاتے تھی اور وہ سوشل ورکر کی طرح کام کرتے ہیں بہو اور ساس، بہو اور سسر، بہو دیور جب ہم دونوں پارٹیز کو بلاتے تھے انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ عورت اکیلی نہیں ہے جو ہماری بہو ہے اس کے پیچے کارون کی طاقت ہے وہ تھوڑا سیریس ہو جاتے تھے اس کو تنگ کرنا بند کر دے بہت سارے ایسے ایسے مینٹل اگنی کے قیسز خواتین کے جو سسرال میں ان کے ساتھ سارے ایل بہیوریس ایسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو گیا بہت سی بچے بچے بلیکمیلتے ہیں جب ایک دو کے مسئلے ہیں ہم وہ لڑکے کے لئے ایک منسٹر بنے ہیں اور ان کو خودکشی تک پر لے جاتے ہیں جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو ایک دم سے پتہ چلتے ہیں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہوگیا ہمارے میں محرم کیا ہوگیا ہمارے میں یہ کیا ہوگیا ٹھیک محرم کیا ہے اور بچے اور بچوں کی کینپ گناپ گ ایسے ہیں جن پر ہم نے کام کیا چائلت کرنے کا کوئی دنیا میں بڑا مشہور بھی ہمارے میں بڑا مشور بھی بچے کی کچھ عمار سال تھی اور ملوکا اس کا نام تھا مجھے اس کا نام ابھی بھی یاد ہے حالانکہ اس کو دو سال ہوگئے ہیں ملوکا تھا اور اس گیارہ سالہ بچی کی شادی کو پانتالیس سال کے بندے سے ہوئی تھی اور وجہ یہ تھی کہ اس کی دادی نے دو لاکھ روپیہ اس بندے سے ادھار لیا تھا تو وہ دے نہیں پا رہی تھی اس نے کہا کہ اس کے بندے تو مجھے اس کا رشتہ دے دو اس بندے کی ذہنیت دیکھیں تم پانتالیس سال کے بچی سے شادی کرو گے کیا اور کتنا بڑا ظلم ہے لیکن یہ ایسا نہیں رہتا کہ میند سال چلتا آرہا ہے ہمیں اطلاع ملی اس کی اطلاع ملی اور ہم نے اس شادی کو جب وہ رخصتی ابھی ہوئی تھی اور وہ اپنے گھر لے کے پہنچا ہی تھا تو پولیس پہنچ گیا اور ہم نے ان کو ارسٹ کر لیا اور اس بندے کو ہم نے دل دیا اور اس کی دادی کو ہم نے ارسٹ کر لیا اس نے بھی غلط دیا وہ سات میں تھی اچھا میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس بڑا کم بچ رہا ہے باتیں ساری ہو رہی ہیں اور ناظرین بھی سنتے جا رہے ہیں لیکن میں چاہوں گی کہ میسیج سے پہلے آپ جو اگر ہمارے ینگسٹرز ہیں اور وہ باز سوچتے ہیں کہ نہیں آنا ہے نہیں آنا ہے پولیس دپارٹمنٹ میں ان کے لیے کہ میسیج دیں گے اور اینڈ میں پروگرام کے آپ ہمارے پروگرام شامے فیس کے لیے فیس ٹی وی کے لیے کوئی میسیج دیں گے دیکھیں ینگسٹرز کو بلکل پولیس دپارٹمنٹ آنے چاہیے اور وہ آرہے ہیں لڑکے بھی آرہے ہیں لڑکیاں بھی آرہے ہیں یہ ایک ایسا محکمہ ہے جو ایک جاوب بھی ہے ایک پروفیشن بھی ہے اور ایک سروس بھی ہے اس میں آکے جیسے جن مسائل پر ہم نے کوئی کی اس طرح کسی اور محکمے میں آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے یہ جو بھی ہے عارضی ہے زندگی بھی عارضی ہے اس کے بعد ہماری ایک آخرت ہی ہے بالکل تو اس میں اگر آپ مظلوم لوگوں کی مدد کریں گے ایسے لوگ جو کسی ایسی سیچویشن میں گھر چکے ہیں جہاں ان کی مدد نہیں کر پا رہا اور آپ قانون کی طاقت کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں تو ان کی دعائیں آپ کو نہیں بتا کہا کہاں آپ کے کام آتی ہیں بالکل تو پولیس is a wonderful profession میڈکل بھی بہت عالی لیکن ہمارے شو کے لیے اور ہمارے چینل کے لیے تو آپ نے میسیج دینا ہے آپ کا بڑا مشہور چینل ہے آپ کا بڑا مشہور چینل ہے آپ کا پروگرام بڑا مشہور ہے اور ہم اس وقت بھی بیٹھے ہیں ورنہ تو مجھے بہت ساری بہت ساری آتی رہتی ہیں لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا آپ کے چینل کا اس لئے میں نے چھوٹی ورے دن آپ کے ساتھ یہ پروگرام میں کر رہا ہوں اور آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ بہت اچھی ہوسٹس ہیں اور اور آپ کے چینل کو بھی آپ کے پورے ادارے کو بھی آپ کے لئے میری نیک خواہشات ہیں دعائیں ہیں آپ اسی طرح اچھا کام کرتے جائے لوگوں میں 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 قدرانیم پیدا کیجئے جو اندھیرہ ہے اس کو کم کرنے میں میں آپ کا رول پلی اور آپ نے پرے اچھا دے اور آپ بہت سکر ہمیں ٹائم دیں گے کیونکہ یہاں پہ سلسلہ ہتم نہیں کیا جائے گا اچھے سار میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لئے آپ کے لئے ہیں شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور میں خاص طور پر یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنا پرومیس پورا کیا جو بہت پہلے ہونا تھا لیکن آپ کراچی آئے اور پھر آپ نے ہمیں موقع دیا آنے کا ناظرین آج کا پروگرم آپ نے یقینا بہت انجوائے کیا ہوگا اور آج میں نے بہت ساری ایسی باتیں بھی ڈاکٹر جمیل احمد کے بارے میں بتائیں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے اور میں ساتھ میں یہی کہوں گی کہ ہم جہاں برائیوں کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں سپیشلی سوشل میڈیا پر تو ہم کیوں نہیں اچھائیوں کے اوپر بھی بات کرتے ہیں آج کا پروگرم ایک اسی بات کا حصہ تھا اپنے ملک کا اپنے ملک کے لوگوں کا اور اپنے ملک کے ہیروز کا احترام کیجئے ان سے پیار کیجئے آج کی پروگرم کے ساتھ اپنی میزبان نازی علی کو دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گے شام فیض کی خوبصورت شام کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار